اسلام علیکم سٹوڈنٹس واریوال کمپیوٹر کا کام سٹارٹ کرتے ہیں پیش نمبر سیونٹین سے ہم نے کرنا ہے میموری اس پرائیمری آف پرائیمری آف تری ٹائپس یعنی کہ اس کی تین اقسام ہیں پرائیمری میموری مین میموری سیکنڈری میموری کیچ میموری سب سے پہلے پڑھیں گے پرائیمری میموری یا مین میموری اس کو دو نام دے سکتے ہیں پرائیمری میموری ہول دو اس ڈیٹا کے پرائیمری میموری اس ڈیٹا کو پہ کام کرتے ہیں اس کو ہول کرتی ہے انسٹرکشن اور انسٹرکشن پہ آن وچ کمپیوٹر is currently working جس پر کمپیوٹر کارنٹلی کام کر رہا ہو اس ٹائم پہ کام کر رہا ہو اس کی کپیسٹی اس کی جو حد ہے وہ ایک limited ہوتی ہے ڈیٹا is lossed when power is off کی جب پہ باند کی جاتی ہے تو ڈیٹا lost ہو جاتا ہے ڈیٹا 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 اور انسٹرکشن ریقائید ت اس کے پرائیمری میں کیا ڈیٹا اور انسٹرکشن جو ہیں وہ پروسس کرنے کے لیے ریسائیڈ میموری میں ریقائیڈ ہوتے ہیں Characteristics of Primary Memory It is now as Main Memory Noun ہے یہ Main Memory کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے Really Volatile Memory Volatile Memory ہوتے ہیں عام طور پہ یہ Data is lost in case power is switched off کہ جب power off switch off کیا جاتا اس کو تو یہ data اس کو lost ہو جاتا ہے It is working memory of the computer کام کرنے والی Memory ہے Faster than Secondary Memory Secondary Memory کی نسبت تیز ہوتا ہے A computer cannot run without Primary Memory Computer Primary Memory کے بغیر نہیں چل سکتا کام نہیں کر سکتا It is divided into two sub-categories RAM and ROM اس کو RAM اور ROM دو categories میں تقسیم کیا گیا ہے RAM means Random Access Memory اور ROM means Read Only Memory سو سٹورنٹس آج ریڈنگ یہاں تک کریں گے انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ آپ نے کرنے ہے Long question number one or two Explain memory of the computer with examples اور اس کے ساتھ describe the characteristics of SRAM and DRAM Best of luck اللہ حافظ بس کنے لینا ب 아직だbeep شکل ہے